ادھاکارہ 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 پنجابی فلموں میں کام کرنے والی ایک پاکستانی ادھاکارہ ہے اس کشمار پنجابی فلموں کی مشہور ترین صفحے اول کی ادھاکاروں میں ہوتا ہے انجمن نے انیس سو اسی سے لیکن انیس سو نبے کے دران بننے والی پاکستانی فلموں میں نمائی ادھاکاری کی انجمن کا اصلی نام انجمن شہین ہے اور وہ بہاولپور میں پیدا ہوئی ان کے والدین ہجرت کر کے احمد پور شرکیہ ملتان منتقل ہو گئے بعد ازہ انہوں نے ملتان سیلہور کو ہجرت کی اپنے گرانے میں سے انجمن کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی بہن گوری نے بھی فلمی دنیا میں کامیابی حاصل کی ادھاکار انجمن اور اس کے باقی جو نمائی افرنکار ہیں جن میں انہوں نے جن کے ساتھ کام کیا اس میں وحید مراد سلطان رائی شامل ہیں انجمن کا فلمی سفر کئی سالوں پر مہیت ہے اور قریب قریب اس نے انہوں نے بہت ساری پنجابی فلموں میں کامیابی سے کمرانی کی ہے انجمن نے اردو فلم سورت انیس سو تہتر سے اپنے فلمی سفر کی شروعات کی اس کے بعد اس نے اردو فلم وعدے کی زنجیر انیس سو ناسی میں ادھاکاری کی اس فلم نے کامیابی حاصل کی اور انجمن اس اردو فلم وعدے کی زنجیر کے بعد فلم بینوں اور بن فلم بنانے والوں کی توجہ کا مرکز بننے میں کامیاب ہو گئی اس کے بعد انجمن نے تین پنجابی فلموں میں کام کیا جن میں چان بریام شیر خان میں بطور مرکزی ادھاکارہ جبکہ سالہ صاحب میں معاون ادھاکارہ کے طور پر ظاہر ہوئی یہ تینوں فلمیں ایک ہی دن نمیش کے لیے پیش ہوئیں اور ان تینوں فلموں نے ڈائمنڈ جوبلی برپا کیا ان تینوں فلموں میں وجاہت اترے کی موسیقی جبکہ چوبیس گانوں گانے جو تھے وہ ملکہ ترنم نوچھانے گئے اور تینوں فلموں نے کامیابی کی تاریخ رقم کی اور انجمن اور سلطان راہی مرکزی ادھاکار سمیت وجاہت اترے موسیقی اور ملکہ ترنم نوچھان گلوکارہ کو بھی عزاز سے نوازا گیا انجمن تمام فلمینوں کی محبوبہ تھی اور لوگ جوگ در جوگ اس کی فلمیں دیکھنے سے انما جایا کرتے تھے انجمن کے جسمانی خود و خال پنجاب کے روایتی مٹیار کی طرح تھے اس کے جسم کے زیرو بم پر پنجابی نوجوان لڑکے دلکش اور حسین تھے انجمن نے قریب قریب ہر ادھاکار کے ساتھ کام کیا جنہیں سلطان راہی اجاز ننہ بلامیدین زہار کازی ندیم اور جویش شیخ اور وید مراد شامل ہیں انجمن کی ابتدائی فلموں فلمیں اردو تھی مگر بعد میں وہ پنجابی فلموں کی مطلوب ترین ادھاکارہ بن گئی انہوں نے کار کردی کے لحاظ سے فلموں میں بہت سارے رول ادا کیے جن میں مصوم اور الڑپان لڑکی کا ہونا شامل تھا مگر بعد میں اس کا کردار جدید اور ریانی سے بارپور ہو گیا جبکہ رومانوی کردار کرتے رہنے کے بعد اس نے ماردار اور لڑائی والے کردار ادا کرنے شروع کر دیئے انیس سو تہتر میں اردو فلموں سے اگاز کرنے کے بعد انجمن نے دو ہزار میں آخری پنجابی فلم پینگا میں ادا کرکی انجمن شادی کے بعد لندن چلی گی اور وہی پر مقیم ہو گی لیکن انیس سو جنانوے میں فلم چودرانی میں مرکزی کردار ادا کرنے کے بعد وہ واپسی فلموں میں آگئی فلم انہوں نے ان کا نہایت گرم جوشی سے خیر مردم کیا لیکن یہ فلم کامیابی کے ساتھ انکنار نہ ہو سکی کچھ روز بعد یہ قیاس بالکل غلط ہوا کہ فلم اندوہت کا کامیابی حاصل نہ کر سکی فلم کے بعد انجمن کی ایک اور فلم جد ماہی دو ہزار میں گلامیت کے ساتھ نمائش کے لیے پیش ہوئی اس فلم نے تھوڑا سا اندوہت کا کاربار کیا تاہم آخری ہفتوں میں اس فلم کی نمائش کے دران بیشتر سے محال خالی ہی رہے انجمن کا قد نہایت میانہ اور اس کے چہرے کے نقوش جناب جازبی نظر تھے اور اس کا مخصوص قد ستواناک برہ ہوئے کال اور مخروطی تھوڑی ہی ثبت تھی کہ وہ اپنے وقت کی مصروف ترین اور مقبول ترین فلمی ادا کرتی انجمن کے مایوس کن اخترامی فلمی سفر پر شاید اس کے دوائنے راز ہو گئے جو انجمن کے رکس ہوتا تکاری کے دل داتا تھے انیس اس اسی ارباد میں بننے والی کسی بھی ملیابی فلم کو انجمن اور سلطان راہی مصروف قرشی اور میڈم موجہ کی آواز کے بغیر نام کمل سمجھ جاتا تھا انجمن سلطان راہی اور مصروف قرشی کے اوپر تلے ایک ہی موضوع پر مختلف ناموں سے کئی فلم نمیش فلم نمیش پذیر آئی ہوئی شوق سے دیکھتے تھے اور دادے تحسین بلند کرتے تھے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ چاروں انجمن سلطان راہی مصروف قرشی اور میڈر موجہ کی گلوکاری میں کون پنجابی فلم کی مقبل ہوئی اتقا باعث ہے ماردار اور کشت ان پنجابی فلموں کا لازمی انصر تھا سلطان راہی ایک ایکشن اداکار کے طور پر مشہور تھے جبکہ انجمن بہت بھی بہت سی ایکشن فلموں میں بطور مرکزی ایکشن اداکار ظاہر ہوئی انجمنی ایکشن فلموں کے لئے مناظر اکس بند کروائے گوٹ سوار کار سواری موٹسیکل سواری اور بہت سے خطرناک ناظر خود اکس بند کروانے انجابی فلموں میں اداکاروں کو ایک نئے انداز سے ایکشن اداکاری کرنے کا طریقہ رائج کیا انجمن باکستان کی پہلی مکمل اداکاروں میں مکمل ایکشن والی کردار ادا کرنے والی اداکارہ کہی جا سکتی ہے اس کے ایکشن کردار عمومی طور پر ظلم انتقاق وغیرہ کے انٹی تھے سانیوں کے دشمن فلم میں اس نے ایک زیر زمین مجرمانہ سرگرمیوں میں عمل لانے والے سربراہ کا کردار ادا کیا اس کے دیوانوں کو نہ صرف انجمن کی اداکاری رکس پسند بلکہ انجمن کے ایکشن کرداروں کو بے پسند کرتے تھے انجمن نے انکم ٹیکس کمیشنر مبین ملک سے شادی کی اور اس سے ان کے تین بچے تھے ہیں دو بیٹے زشان ادران اور ایک بیٹی ایمان ہیں شادی کے بعد جیسے وہ پرمنٹ برطانی میں منٹکل ہو گئی اور وہی پر مکیم رہی اسی طرح سلطان رائی کا قومی شہرہ پر قتل ہو گیا اور لولیورٹ اپنے کیمتی دل عزیز اداکار سے محروم ہو گئے سلطان رائی کے قتل پر تفسرے کے طرح میں انجمن نے کہا تھا کہ کیونکہ میں بیسو فلم میں سلطان رائی کی بی بی اور محبوبہ کے طور پر ادا کرنے کی ہے آج میں بیوہ ہو گئی اور اسی طرح انجمن نے بعد میں خلا کے لیے ادارت سے رجوع کر لیا اور انکمڈریکس کمیشنر مبین ملک سے خلا مانگ لیا لیکن یہ خلا انپراسس ہی تھا کہ اسی دران کشم جو کمیشنر مبین ملک ان کو کسی نے قتل کر دیا اور کچھ ہوگا کہ ان کا خلا ہو گیا تھا لیکن انجمن نے کلیر کر دیا کہ ان کے درمیان خلا کی دعویٰ اس نے خلا کا مکنمہ دائر کیا تھا لیکن ان کے درمیان میں الیدگی نہیں ہوئی تھی طلاق نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے خلا کی رکھ درخواست کو واپس لے لیا تھا انجمن کے چاہنے والے ابھی بھی ان کے یوٹیوب پر گانے دیکھتے ہیں اور اس کو لائک کرتے ہیں وہ باکستانی فلمی انڈسٹری کا بہت بڑا سرمایا ہے اور شاید آسیا کے بعد وہ دوسری بڑی ہرون ہے جنہوں نے انجابی فلموں میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی بہت زیادہ شہرت حاصل کی